اسلام علیکم آج ہم بات کرتے ہیں ٹرائی گلسرائیڈز کے مولیکیولر سٹرکچر یا مولیکیولر ساخت کے بارے میں عام زبان میں ہم انہیں کہتے ہیں فیٹس اس لفظ سے خاصا خوف پیدا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھیں گے کہ زندگی میں اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور یہ کتنے اہم ہوتے ہیں فیٹس کو اگر لکوڈ شکل میں دیکھیں تو یہ کہلاتے ہیں آئلز اور مزید تکنیکی یا ٹیکنیکل زبان میں اگر بات کریں تو اس کا ایک نام اور بھی ہے اور وہ ہے ٹرائی ایسل گلسرول یہ نام زیادہ سمجھ میں آتا ہے تب جب آپ اسے توڑتے ہیں اور پھر پڑتے ہیں ٹرائی ایسل گلسرول اب ٹرائی گلسرائیڈ جو ہے وہ بھی فیٹس ہی ہیں جب بھی ہم اپنا یا اپنے والدین کا کولیسٹرول چیک کروانے جاتے ہیں تو ہمیں نتیجہ ملتا ہے ٹرائی گلسرائیڈز کا ہی جو کہ ہوتے ہیں فیٹس ہی اور ان کی مقدار یا تعداد ہمارے خون میں تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہیں کیا یہاں ہمارے پاس مولگیولز موجود ہیں ٹرائی گلسرائیڈ کے یہ یہاں بائیں طرف یہ ہے گلسرول یہاں اس میں ہے 3 کاربن جین اور ہر کاربن جڑا ہوا ہے ہائیڈروکسل گروپ سے یہ او ایچ گروپ اگر یہ ایک سے جڑا ہوا ہوتا تو یہ الکوہول ہوتا تو یہ یہاں اسے الکوہول بناتا ہے اسے ٹرائیول بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں 3 ہائیڈروکسل گروپ ہیں یہاں اور اسے شگر الکوہول سمجھا جاتا ہے ہمیں معلوم ہے یہ الکوہول کیوں ہے کیونکہ اس میں اس کے ہائیڈروکسل گروپ موجود ہیں اور یہ ہے میٹھا بھی اگر آپ کو یہ چکھنے کا موقع ملے اس گلسرول کو تو یہ ہوگا میٹھا آپ نے گلسرین کے بارے میں سنا ہوگا یہ بھی گلسرول ہی ہوتا ہے تو یہ ہے یہاں آپ کا گلسرول اب جب آپ ایک گلسرول مولیکیول کو 3 فیٹی ایسڈ مولیکیول سے ریاکٹ کرواتے ہیں تو بنتا ہے ٹرائی گلسرائٹ تو یہ یہاں دائیں طرف یہ ہے فیٹی ایسڈ یہ ہے ایک فیٹی ایسڈ یہ ہے دوسرا اور یہ ہے تیسرا اب ہم انہیں کیوں فیٹی ایسڈ کہتے ہیں اب اس میں ایک حصہ جو ہے یہ بڑی کاربن جینز والا اور یہاں یہ دوٹس لگائے ہیں کیونکہ کاربنز کی تعداد یہاں مختلف ہو سکتی ہے زیادہ تر بائی لوجیکل سسٹمز میں ایون نمبرز میں ملتے ہیں ہمیں کاربنز ایون نمبر اس سے مراد ہے سولہ اٹھارہ بیس بائیس چوبیس اس طرح سے اور یہ سب موجود ہوتے ہیں ان فیٹی ایسڈز میں ان سب کے جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ان سب کے ہیں سنگل بانڈز اور ان سے جتنے ہائیڈروجنز یہاں جڑ سکتے ہیں وہ جڑ رہے ہیں یہاں ڈبل بانڈز بھی ہو سکتے ہیں ہم اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں سیچیریٹڈ فیٹس والی ویڈیو میں تو یہاں ہے ہماری کاربن جین اور یہ حصہ ہے ہائیڈرو فو بیک یہ پانی میں خاص نہیں گھلے گا اس لئے اس کو فیٹی کہا جاتا ہے اور یہاں بائی طرف یہاں ہے کارباکسل گروپ یہ یہاں پر یہ ہے کارباکسل گروپ اور یہ ہے ایسڈک یہاں ہو سکتا ہے ڈونیٹ ہائیڈوجن بہت آرام سے اور اگر ایسا ہوتا ہے یا ہائیڈوجن پروٹون کہنا چاہیے اگر یہ آکسیجن یہاں لیتی ہے یہ الیکٹرونز تو یہ نیگیٹیف چارج جو ہے یہ پھیل سکتا ہے اس والی آکسیجن اور اس والی آکسیجن کے درمیان تو یہ بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے ہائیڈوجن دینے میں اور یہ اسے بناتا ہے ایسڈک اور یہاں یہ نام اسی لئے پڑتا ہے اس کا فیٹی ایسڈ جب آپ کے پاس یہ مولیکیولز ہوتے ہیں ان کا آپس میں شباحت رکھنا یا ایک جیسا ہونا لازمی نہیں ہے اس والے کے ہو سکتے ہیں اٹھارہ کاربن اور اس والے کے ہو سکتے ہیں سولہ اور اس کے ہو سکتے ہیں بیس اور ان میں ہو سکتا ہے کہ ڈبل بانڈز بھی ہوں موجود تو یہ سب ایک دوسرے سے ہو سکتے ہیں مختلف اب دیکھتے ہیں کہ یہ آپس میں بنتے کیسے ہیں یہاں تھوڑی سی کیمسٹری بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی اور یہ کافی قریب ہے ڈی ہائیڈرشن سنتسس کے یہاں آپ کے پاس ہے ہر ایک آکسجن پر ایک لون پیر اور یہ آکسجنز جو ہیں یہ ہیں حصہ ہائیڈروکسل گروپ کا یہ میں یہاں بناتی ہوں تو یہ ہے یہاں لون پیر یہ ہیں دو ہر ایک آکسجن پر اب آپ تصور کریں جیسے یہ بلکل صحیح طریقے سے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے گئے اب یہ کاربن یہاں پر جو ہے اس کے ہوں گے پارشل پوزیٹیف چارج اس کے ہیں دو آکسجنز پر تین بانڈز آکسجنز ہوتی ہیں بہت زیادہ الیکٹرو نیگٹیف ہم جانتے ہیں تو یہاں پر یہ جو ہے یہ اگر صحیح طرح سے ٹکرائے تو یہ الیکٹرانز جو ہیں یہ استعمال ہو سکتے ہیں اس کاربن سے بانڈ بنانے کیلئے وہ جس کا پارشل پوزیٹیف چارج ہے اور جیسے جیسے یہ ہو رہا ہے یہ والا بانڈ جو ہے یہاں یہ ختم ہو سکتا ہے یہ آکسجن کہے گی کہ ٹھیک ہے تم ایک اور پیر دے رہے ہو بہت ہو گیا یہ والے الیکٹرانز میں اپنے خود کے لیے لے رہی ہوں اور پکڑ رہی ہوں ایک ہائیڈروجن پروٹون اور پھر میں یہاں بن جاؤں گی ایک پانی کا مولیکیون اب یہ چیز ہو سکتی ہے تین دفعہ یہ ہو سکتا ہے یہاں بھی اور یہاں بھی یہاں بھی بنتا ہے وارٹر مولیکیون اور یہاں بھی بنتا ہے وارٹر مولیکیون تو یہاں تین وارٹر مولیکیون بنتے ہیں اس لئے ہم اسے کہتے ہیں ڈی ہائیڈریشن سنٹسز یہاں نکل رہے ہیں تین پانی کے مولیکیون یہ بانڈز بنانے کے لیے تو اب یہ کیسا لگے گا اس سب کے ہونے کے بعد تو یہ جو green bond ہے یہاں وہ ہے یہ green bond اور یہ دوسرا والا جو ہے یہ ہے یہ والا یہاں اور تیسرا والا جو ہے وہ ہے یہ والا یہاں اب یہاں پر یہ جو سب اوکسوجنز ہیں انہوں نے اپنے ہائیڈوجنز کو نکلنے نہیں دیا تو یہ میں یہاں ایسے بنا سکتی ہوں ادھر یہ ہائیڈوجنز ادھر بھی اور ادھر بھی اور ان کا ہوگا پوزیٹیف چارج اب آپ سوچ سکتے ہیں ایک اور وارٹر مولیکیول کے بارے میں جو آ رہا ہے اور لے رہا ہے یہ ہائیڈوجن پروٹون ان میں سے ان ہر ایک آکسجن میں سے اب آپ کے پاس رہ جائے گا یہ مولیکیول یہاں پر یاد رہے ہم نے بنایا تھے تین وارٹر مولیکیول تو یہ ایک یہ دو اور یہ تین اب یہ مولیکیول اگر آپ بھول جائیں وارٹر مولیکیول کو یہ ہے ٹرائگلیسرائیڈ یہ ہے ٹرائے ایسل گلیسرائل ہمیں معلوم ہے کہ گلیسرائل کہاں سے آیا یہاں ہے یہ گلیسرائل یا گلیسرین کی بیک بون اب ایسل کا کیا مطلب ہے یہ ہے ایک فنکشنل گروپ جہاں پر آپ کے پاس ہوتا ہے کاربن کاربونیل گروپ سے یہ جڑ سکتا ہے اورگینک چین سے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں آر اور پھر یہاں سے یہ جڑ سکتا ہے کسی بھی چیز سے تو یہاں پر ہیں تین ایسل گروپ اس لیے یہ ہے پر یہ ہے ایسل گروپ یہ یہاں پر بھی اور یہاں بھی اور یہ سب جڑے ہوئے ہیں آکسیجن سے اور یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں ایسٹرز تک لیکن ہم اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے ہم نے دیکھا یہ یہاں ہیں تین ایسل گروپ اور یہ جڑے ہوئے ہیں فیٹی ایسٹس سے اور یہ بنتا ہے ٹرائے گلیسرائیڈ اور یہ ہے فیٹ یہ یہاں آپ دو تصویریں دیکھ رہے ہیں ایک ہے یہ جسے آپ آئیل کہہ سکتے ہیں جو کہ اور یہ ہے کوکنٹ آئل جو کہ جمع ہوا ہے یعنی ناریل کا تیل تو یہ مختلف شکلیں ہیں ایک ہی چیز کی یہ دونوں چیزیں بنی ہوئی ہیں ٹرائے گلیسرائیڈز سے ہی اگر آپ کو ان کے مولیکیولز کو دیکھنا ہو تو آپ کو یہاں یہی شکلیں ملیں گی بس فیٹی ایسٹس میں کاربن کی تعداد مختلف ہوگی اور سنگل اور ڈبل بانڈز بھی ہوں گے تھوڑے سے مختلف تو آج کے لیے اتنا ہی